امران خان کے خلاف سائفر کیج کی سماعت اور ڈیالہ جیل میں ہوگی خصوصی عدالت پاکستان دہری کے انصاف کے چیرمن امران خان اور مرکزی رہنمان شاہ محمود قریشی کے خلاف اوفیشل سیکرٹ ایڈیک کی خصوصی عدالت نے محفوظ احسلہ سنایا ہے جس میں سماعت کے جیل کے اندر ہونے کا حکم دیا گیا ہے منگل کو خصوصی عدالت نے فیصلے میں کہا کہ جیل حکام اور سیکیورٹی داروں نے سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا ہے لہٰذا آئندہ سماعت جیل میں ہی ہوگی جس میں میڈیا اور پبلک کو بھی شرکت کی اجازت ہوگی پہلے کی طرح پانچ پانچ فیملی میمبرز کو بھی اجازت ہوگی کیس کی آئندہ کاروائی جمعہ کو اڈیالہ جیل میں ہوگی اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان اور مرکزی رہنما شاہ مد قریشی کو امریکی سائفر کیس میں سیکیورٹی وجوہات کے باعث عدالت پیش نہیں کیا گیا تھا جیل حکام نے خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات کو رپورٹ پیش کی تھی جس میں دشتہ کے مختلف حساس اداروں اور پولیس رپورٹ کے مطابق چیرمن پی ٹی آئے کو لائف تھریٹس ہیں جس کے باعث عمران خان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا جیل رپورٹ پر مکلا اور استغازہ کے دلائل سننے کے بعد جج ابو الحسنات نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا عدالت نے کہا تھا کہ عدالت کو فرق نہیں پڑتا کہاں ٹرائل ہوگا عدالت چاہتی ہے کہ جو ٹرائل کو دیکھنا چاہے اس کے لیے کیا کرے سیکشن تین سو باون کا اطلاع کرنا ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے جتنے مرضی نوٹفیکیشن لائیں کوئی فرق نہیں پڑتا عدالت مناسب آرڈر کرے گی عوام کو رسائی ہونی چاہیے میڈیا کو عدالت تک رسائی ہونی چاہیے اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے جیل ٹرائل کردم قرار دیے جانے کے بعد افیشل سیکریٹ ایک کیس میں فرد جن کی کاروائی ختم ہو گئی تھی خصوصی عدالت نے ٹرائل کاروائی کے آغاز میں عمران خان اور شامد قریشی کو اٹھائی سویمبر کے لئے طلب کیا تھا منگل کو اسلامباد جوڈیشل کانپلیکس جی الیون میں خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذلکرنین نے سماعت کا آغاز کیا تھا سماعت کے آغاز میں عمران خان کے وکیل نے جب عدالت کے سامنے اعتراض اٹھایا کہ عدالتی حکم کے باوجود ابھی تک سابق حضیر عظم عمران خان کو عدالت پیش نہیں کیا گیا تو اس پر جب عمران خان نے ریمانچ دیئے کہ جیل رپورٹ آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں پیش نہیں کر سکتے عدالت کے سامنے عمران خان شامد قریشی کے وکلہ جبکہ ایف آئی اے کے سپیشل پروسیگیوڈر شاہ خاور نے جیل رپورٹ عدالت کو پڑھ کر سنائی انہوں نے کہا کہ مختلف حساس ادارہ اور پولیس رپورٹ کے مطابق چیئمن پی ٹی آئی کو لائف تھریٹس ہیں اسلامباد پولیس کو اضافی سیکیورٹی کے لئے خط بھی لکھا ہے جیل پی ٹی آئی کو سنجیدہ نویت کے سیکیورٹی خچات ہیں اسلامباد پولیس کی رپورٹ بھی جیل رپورٹ کے ساتھ منسلک کی گئی ہے عمران خان کے وکیل سلوان صفدر نے دلائے دیتے ہوئے کہا کہ ملجم کو عدالت کے سامنے پیش کرنا جیل حکام کی ذمہ داری ہے جیل حکام ملجم کو عدالت کے سامنے پیش کرنا نظرانداز نہیں کر سکتے سلما صفدر نے جیل ٹرائل کل ادم قرار دینے کا ہائی کوٹ کا فیصلہ پڑھتے ہوئے کہا ہائی کوٹ نے کہا جیل ٹرائل اوپن ٹرائل نہیں ہے جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پتا چلے گا کہ پروسیکیوشن کا کیس کہاں تک کل ادم ہوگا ہمارا گلہ عدالت اور پروسیکیوشن سے ہے کہ ہم تو کہتے رہے ان حالات میں یہ ٹرائل نہ کریں یہ پورے ملج سے انوکھا ٹرائل تو نہیں ہو سکتا نہ کوئی دہشتگردی اسلامباد میں ہے نہ کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے جو خطو کتابت انہوں نے عدالت سے کی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے چودہ ماہ ہم کہتے رہے ویڈیو لنک کر لیں لیکن کہا جاتا رہا جیسے مرجی آؤ جان پر کھیل کر پہنچتے رہے سرمان صفدر نے مزید دلائل دیئے کہ کیا چیئرمن پی ٹی آئی جیل میں محفوظ نہیں یا راستے میں کوئی خطرہ ہے تو بتا دیں جوڈیشل کامپلیکس کو مکمل طور پر بند کر کے بھی لائے جا سکتا ہے اس عدالت میں کس سے خطرہ ہے یہاں فیملی سے خطرہ ہے یا قانون کی پاسداری کرنے والے بکلا سے خطرہ ہے آپ کی بات نہیں مان رہے یا اسلامباد ہائی کورٹ کی بات نہیں مان رہے تو کیا ہم سپریم کورٹ جائیں شامد قریشی کے وکیل علی بخاری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ شامد قریشی کو کیوں نہیں پیش کیا گیا کس قانون کے تحت شامد قریشی جیل میں ہیں اب تو کوئی فرد جرم بھی آئیت نہیں ہے یہ اوپن ٹرائل ہے ملجم کو عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے ملجم کی پروڈکشن کرنا عدالت کی ذمہ داری ہے خصوصی عدالت کے ججاب الحسنان زلکر نین نے فائی پروسیکیوٹر سے استثوار کیا کہ کیا عدالت نے ملجمان کو طلب کیا تھا فائی پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ آپ نے ملجمان کو طلب کیا تھا ججاب الحسنان زلکر نین نے کہا میں خواہش کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جو بھی کیس سننے کی خواہش رکھتا ہو کیا آپ اسے اجازت دے سکتے ہیں فائی پروسیکیوٹر نے عدالت سے کہا تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے جیل میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے عدالت میں جیل حکام نے دستاویزی ثبوت کے ساتھ بتایا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر پیش نہیں کر سکتے اسلامباد ہائی کورنس عدالت کی کاربائی کو غیر قانونی قرار نہیں دیا عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ جیل میں ٹرائل ہوگا یا یہاں پر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ جیل ٹرائل کی صورت میں کتنے لوگ عدالت میں آ سکتے ہیں